میروائز مولوی محمد عمر فاروق کا کہنا ہے کہ ترقی کے لیے دینی اور جدی تعلیم دونوں ضروری ہے آج کے در جدی دور میں ہر نوجوان کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے روشناس ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے نور الاسلام اور اورینٹل کالج اسلامیہ سکول راجوری قدل کے ہیڈ آفیس کا سنگے بنیاد رکھا اور اس موقع پر میروائز کا پرتپاک والہانہ استقبال کیا گیا چاہیے کہ تیرہ سو اٹھارہ میں یعنی آج سے ایک سو پینتیس سال قبل یہ جب ادارہ پڑھا اس کا نام تھا ادارہ تعلیم القرآن و فقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں ادارہ آستہ آستہ بڑھ کے پھر اسلامیہ سکول اورینٹل کالج اور ہائر سیکنڈری کیسے بقام آسل کیا شاخی ہماری چلی اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ادارے سے ہمارے جہاں جید علماء نکلیں گے حفاظ نکلیں گے عالم نکلیں گے امام نکلیں گے تو ہی ہمارے انشاءاللہ ڈاکٹرز انجینئرز اور جو ہمارا بلکل ہمارا نوجوان جو بلکل تعلیم کے نور سے آراستہ کرنے کے حوالے سے جو صحیح معنوں میں حضرت علامہ رسول شاہ رحمد اللہ علیہ کا خواب تھا جب انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی انشاءاللہ محمددس کا دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ خواب جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہو اور یہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ کالیڈ سے بڑھ کر انشاءاللہ امسٹی کا مقام ہے تو آپ سن رہے تھے میر وائز عمر فاروق کو جو چار سال بعد ریسنٹلی ان کو جامعہ مجلس فری نگر میں نماز کی اجازہ دی گئی اور اس کے بعد وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی وقت کی اہم ضرورت ہے اس کے ساتھ یہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑا اس کے ساتھ یہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے تھے